ماروک ڈراما نگار خلیلو ریمان کمر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سر پر بندوق رکھی گئی اور پھر نازیبہ حرکات کرنے کا کہا گیا خلیلو ریمان کمر کے ساتھ کچھ روز قبل وارداد پیش آئی تھی جب لاہور میں انہیں ڈراما بنانے کا کہہ کر بلایا گیا اور پھر ان پر تشدد کیا گیا جب کے ساتھ ہی لوٹ مار بھی کی گئی بعد ازہ ملزمان نے ان کی چند ویڈیوز بھی لیک کر دیں اب ڈراما نگار نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہیں گن پوائنٹ پر بلیک میل کیا گیا اور نازیبہ حرکات کرنے کا کہا گیا جس پر میں نے کہا کہ میں ایسے کیسے نازیبہ حرکات کروں جب اتنے لوگ میرے اوپر گن لیے کھڑے ہیں خلیل الرمان کمر کا کہنا ہے کہ جان بچانے کے لئے انہوں نے ویڈیو لیک اور ویڈیو میں موجود لڑکی لیڈر تھی جو سب کو ہدایت دے رہی تھی انہوں نے مزید کہا میں نے پہلے کسی انٹرویو اور ایف آئی آر میں اس لیے ان ویڈیوز کا ذکر یا اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ اس سے ملک کی عزت خطرے میں پڑتی واضح رہے خلیل الرمان کمر نے نازیبہ ویڈیوز کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں درخواست دے دی ہے خلیل الرمان کمر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ملزمان نے دھوکے سے بلا کر نازیبہ ویڈیوز بنائی اور مجھے بلیک میل کر کے بھاری رقم بھی بٹوری